محزیز دوستو میں ہوں علی حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین محترم ڈاکٹر زاکر نائک سے ایک عیسائی لڑکی نے سوال کیا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی نے پیدا نہیں کیا نہ ہی اس کے ماں باپ ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کیسے موجود ہیں اور دوسرا سوال کرتے ہوئے اس لڑکی کی آنکھوں میں سے آسو آگے اور پوچھا کہ بچپن سے میں سکول سے سنتی آئی ہوں کہ عیسائی کافر ہیں ہم عیسائی ہی کیوں کافر ہیں جبکہ بہت سے مسلمان بھی ایسے ہیں جو اسلامی تعلیمات پر بالکل عمل نہیں کرتے تو کیا وہ کافر نہیں ڈاکٹر زاکر نائک سے یہ تمام تر گفتگو انڈونیشیا کی زبان میں ہو رہی تھی اس لیے میں آپ کے ساتھ اس پوری گفتگو کا ترجمہ اردو زبان میں پیش کروں گا پہلے سوال کا جواب دیتے ہوئے ڈاکٹر زاکر نائک نے اس لڑکی سے کہا کہ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں فرض کریں میرا دوست جان ہے اس کے بھائی ٹون نے ایک بچے کو پیدا کیا آپ مجھے بتائیں اس لڑکے کو پیدا کیا ہے یا لڑکی کو اس سوال پر لڑکی نے کافی دیر سوچا اور پھر بولی اس نے لڑکی کو پیدا کیا ہے اس پر ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا آپ نے لڑکی کا ہی کیوں بولا لڑکے کا بھی تو بول سکتی تھی کرسچن لڑکی نے جواب دیا میرے ذہن میں لڑکی آئی اس لیے میں نے لڑکی کہہ دیا ڈاکٹر زاکر نائک نے ترجمہ کرنے والے شخص کو کہا کہ آپ ایک بار سوال کو دوبارہ دھو رائیں مترجم نے اسی طرح کیا اور سوال کو دوبارہ دھو رائیا کہ میرے دوست جون کے بھائی ٹون نے ایک بچے کو پیدا کیا کیا وہ بچہ لڑکی ہے یا لڑکا اس کے بعد اس لڑکی کو سوال سمجھ آ گیا اور کہنے لگی اگر میں اس سوال کا جواب نہ ہی دوں تو اچھا ہوگا ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا پھر بھی میں آپ کو کہوں گا کہ آپ اس سوال جواب دے اس پر لڑکی نے جواب دیا کہ ٹون تو خود ایک مرد ہے بھلا وہ کسی بچے کو کیسے پیدا کر سکتا ہے پھر ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا اب آپ سوال کو ٹھیک طرح سمجھ گئی ہیں جب ایک مرد کسی بچے کو پیدا ہی نہیں کر سکتا تو یہ سوال ہی غلط ہے لڑکا پیدا ہو یا لڑکی اس طرح یہ سوال بھی غلط ہے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا کیونکہ جیسے ہی کوئی کہے گا کہ اللہ کو کسی نے پیدا کیا تو اسی وقت اس کے خدا ہونے کا تصور ہی ختم ہو جائے گا کیونکہ خدا وہ ہستی ہے جس کو کسی نے پیدا نہیں کیا لیکن وہ ہم سب کا خالق و مالک ہے اس کے بعد ڈاکٹر زاکر نائک نے اس لڑکی سے پوچھا اب آپ کو یہ بات سمجھ آگئی اس لڑکی نے اپنا سر ہلایا اور بتایا کہ میں اس جواب سے مطمئن ہوں دوسرے سوال کا جواب بتاتے ہوئے ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ جنت کے حصول کے لیے چار چیزوں کا ہونا ضروری ہے ان چار چیزوں میں ایمان، نیک عمال، سبر اور نیکی کی طرف بلانا اور اور برائی کی طرف سے جانے سے روکنا اس کے بعد ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا نام کے ساتھ ڈاکٹر زاکر نائک سلطان یا محمد ہونے کی وجہ سے کوئی بھی شخص جنت میں نہیں جائے گا بلکہ اس کے لیے ایمان ہونا لازمی ہے ڈاکٹر زاکر نائک کا مزید کہنا تھا کہ صرف خود کو مسلمان کہنے سے کوئی دنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک اس کا ایمان پختا نہ ہو اور وہ تمام تر اسلامی تعلیمات پر عمل نہ کرتا ہو اس کے بعد ڈاکٹر زاکر نائک نے اس لڑکی سے کہا کہ آپ کرسچن ہیں کیا آپ اللہ کو مانتی ہیں اس لڑکی نے کہا ہاں میں مانتی ہوں کہ خدا ایک ہے پھر ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کیا آپ مانتی ہیں کہ جیسس خدا نہیں ہے لڑکی نے کہا وہ ہمارے مسیح ہیں ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا تمام پیغمبر نے لوگوں کو سیدھا راستہ دکھایا اور اللہ کا پیغام ان لوگوں تک پہنچا ہے اس حساب سے تو تمام پیغمبر ہمارے لئے مسیح ہیں پھر ڈاکٹر زاکر نے کہا آپ مانتی ہیں کہ جیسس خدا نہیں پیغمبر ہے اس پر لڑکی نے جواب دیا کہ میں جیسس کو خدا مانتی ہوں اس کے بعد ڈاکٹر زاکر نائک نے اس لڑکی سے کہا کیا آپ کی کتاب بائبل میں کہیں لکھا ہے کہ جیسس خدا ہے یا جیسس نے خود کو کبھی کہا ہو کہ میں خدا ہوں میری عبادت کرو یہ بات سن کر لڑکی نے کہا میں یہاں اپنے ایمان کا مقابلہ کرنے نہیں آئی بلکہ میں اپنا سوال کا جواب تلاش کرنے آئی ہوں کہ مسلمان ہمیں کافر کیوں کہتے ہیں پھر ڈاکٹر زاکر نائک نے اس لڑکی سے کہا کہ قرآن پاک میں لکھا ہے کہ جیسس مسلمان تھے یعنی وہ انسان جو اپنی مرضی کو اللہ تعالیٰ کی مرضی پر چھوڑ دے وہ مسلمان ہے اس کے علاوہ بائبل میں بھی لکھا ہے کہ جیسس نے کہا میری نہیں میرے خدا کی مرضی تو ان تمام باتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ جیسس مسلمان تھے اور اگر آپ بائبل کی پیروری کرتی ہیں تو آپ ضرور جنت میں جائیں گی اور کوئی بھی آپ کو کافر نہیں کہے گا اس کے برعکس اگر آپ چرچ کو مانتی ہیں تو جنت میں کبھی داخل نہیں ہو سکتی کیونکہ صرف چرچ ہی ہمیں سکھاتا ہے کہ جیسس خدا ہے آپ کی کتاب بائبل میں کسی جگہ پر نہیں لکھا کہ جیسس خدا ہے یہ تمام کتر غلق باتیں آپ کو چرچ سے ہی پتا چلتی ہیں اور آپ کو ان پر عمل بلکل بھی نہیں کرنا چاہیے بلکہ ان سے سوال کرنا چاہیے کہ بائبل میں تو کہیں پر بھی نہیں لکھا کہ جیسس خدا ہے تو پھر آپ جیسس کو خدا کیوں بتاتے ہیں اس کے بعد ڈاکٹر زاکر نائک نے مزید بتایا کہ بائبل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خبر بھی دی گئی ہے بائبل میں لکھا ہے کہ جیسس نے کہا میں تم لوگوں سے بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں مگر تم برداشت نہیں کر سکو گے جب مقدس روح آئے گی تو تمہاری رہنوائی کرے گی وہ جو بھی بولے گا اپنے رب کی مرضی سے بولے گا یہ اشارہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف تھا اس کے بعد ڈاکٹر زاکر نائک نے بائبل سے کئی حوالے دیئے اور پھر لڑکی سے پوچھا کہ آپ ان تمام باتوں کو سننے کے بعد یہ مانتی ہیں کہ جیسس خدا نہیں ہے اس لڑکی نے جواب دیا فی الحال میں کچھ نہیں کہہ سکتی اس کے بارے میں میں مزید تحقیق کرنا چاہتی ہوں ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا بے شک آپ تحقیق کریں لیکن جو باتیں قرآن اور بائبل میں ایک جیسی ہیں ان پر عمل ضرور کریں اس کے بعد لڑکی نے کہا میں ایک بات اور کہنا چاہوں گی اگر ہم عیسائی اور مسلمان ایک دوسرے کے مذہب کو برا بلانا سمجھے تو ہم پیار اور محبت سے زندگی گزار سکتی ہیں ڈاکٹر زاکر نائک نے اس لڑکی سے کہا کہ ہم یہاں پر کسی کے مذہب کے بارے میں برائی کرنے کے لیے نہیں کھڑے ہوئے بلکہ ہم تو ان چیزوں پر متفق ہیں جو دونوں کتابوں میں ایک جیسی ہیں ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ آپ شراب پیتی ہیں اس پر لڑکی نے جواب دیا میں نہیں پیتی لیکن ہماری بہت سی اکثریت شراب پیتی ہے ڈاکٹر زاکر نائک نے بائبل سے اسے جواب دیا کہ بائبل میں لکھا ہے شراب پینا حرام ہے آخر کار اس لڑکی نے ڈاکٹر صاحب سے کہا جب ہمیں کوئی کافر کہتا ہے تو ہمیں بہت بورا لگتا ہے تو اس پر ڈاکٹر زاکر نے جواب دیا کہ کافر عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے چھپانا اگر میں بھی آپ سے کوئی چیز چھپاؤں گا تو میں بھی کافر ہوں لیکن اگر اسلامی لحاظ سے دیکھا جائے تو سچ کو مسترد کرنے والے کو کافر کہتے ہیں میں نے بائبل سے آپ کو بہت سے حوالے دی ہیں اگر آپ ان حوالوں کو دیکھ کر بھی بائبل پر ایمان نہیں رکھتی تو پھر آپ کافر ہیں اگر آپ بائبل پر مکمل طور پر ایمان لاتی ہیں تو پھر کوئی بھی آپ کو کافر نہیں سنجھے گا دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو میرے یوٹیو چینل کو سبسکرائب کریں میں ملتا ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ